السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ هو اہدو لا شریک الہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسول اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی علی رسول کریم و هو العلی والعظیم ادرات میں آپ کے سامنے ابھی ان شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کے روشنی میں آیت ہیں جس کے سامنے میں آپ کے سامنے اختصاری انداز میں تفصیل پیش کرنگا اور خصوصیت سے کیونکہ بہت سے آیت ہے اس کا وقت بسنے ہوں گا ایک ایک آیت پر گھنٹوں بیان کر سکتے آیت خود اپنے جگہ دلیل ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں واضح کریا کسی انسان اور کسی کی محتاط نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول کی شان جہے اللہ تعالی خود بیان کرتا ہے اس میں ہیڈنگ ہے اس سے پیش کریں شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی روشنی میں حضرت محمد مصطفیہ احمد مصطفیہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم شان و عظمت کو نمائے کرنے والی قرآن مجید نے بہت سے آیتیں ہیں ہم نے ان میں سے چند آیتوں کو نوٹ کیا ہے جنکہ موجودہ دور میں مسلمانوں کا کثیر تفقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت مقام و مرتبے کو نا جان کر نعوذ باللہ اپنے جیسا انسان یا نبیوں جیسے ایک عام نبیوں جیسے ایک نبی سمجھ بٹھا ہے حقیقت میں اپنے جیسا انسان یا عام نبیوں جیسے ایک نبی سمجھ بٹھا ہے حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقل و عم و عم و عمان سے عالی و بالا ہے جو قرآن حدیثیں ثابت ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کتنی بھی کرے کم ہیں تو بہت سے مفسران اسلام اور صیرت النبی تمام جو تفسیر قرآن اور علماء اکرام ہمیشہ بیان کرتے رہے تھے کتنا بھی ابدا سے آخر تک آپ کی تعریف کریں کم ہیں لیکن مجھ سے بھی اس کی تعریف کر کے وہ تعریف کرنے والوں کی سعادت حاصل کرنا ہے اس میں میں آپ کے سامن اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتُ يُسَلُّنَا الْنَّبِي يَا يَحْلَذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور یہ آیت نمبر تین تیسمہ سورہ چھپنوی آیت ہم نے سوروں کے نام کے بجائے سورہ نمبر اور آیت نمبر دی دی کیونکہ سمجھنے میں آسین کیونکہ پرچہ میں اسی ترتیب سے جگہ کی خلط کی وجہ سے جیا گیا اور اسی طرح سے میں آپ کے سامنے بیان کروں کیونکہ آپ آگے جئے اس کو سمجھ جائے تو اس میں اللہ تعالی فرمائے بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیشتے ہیں آئی ایمان مالو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس رس سے درود و سلام بھیجو اس آیت میں اللہ تعالی فرمائے یہ ہیڈنگ تھی آپ کے سامے آیت نمبر آیت نمبر انشاءاللہ پرشکر دیں سورہ نمبر ونتیس آیت نمبر چالیس تحقیق وہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خال ہے یہ آیت جہے اس بات کا ہشارہ کر رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قدر گہرہ آئے یعنی اللہ کا کلام رسول کا کلام کہہ رہا جا رہا ہے رسول کا کلام اللہ کا کلام گہرہ ہے دوسری آیت میں ہی پیش کیا جا رہا ہے دوسرے ہم نے جو ترتیب دیئے اس طرح سے سورہ نمبر ترپن اور آیت نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا مگر وہی کہا جو اللہ نے فرمایا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانب سے کچھ نہیں کہا جو کچھ کہا اس قرآن مجید میں قرآن مجید کے ذریعے سے کہا آپ نے اپنا کوئی جو ہے الگ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ آپ کی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سو بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور دنیا کے لئے ایک نمونہ بہترین بنایا گیا ہر آیت میں ایک گہرائی ہے اسے وجہ سے عام نا سمجھ اور عشق رسول جس میں نہیں وہ لوگ سمجھ نہیں پاسکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے عشق رسول میں ہی انسان کو اللہ کے خریب پڑتا ہے اسے وجہ سے آیتوں کے دل اسے بتا کے جو کچھ اس بات کا اخرار کر لے کہ جو حصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے وہ اللہ کی طرف سے چھے ایک تیس سورہ نمبر ایک تیس آیت نمبر ایک سو سات عمر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر تمام آلم کیلئے رحمت بنا کر بجا ہے یہ آیت تو مشہور اور معروف ہے تمام انسان جانتے ہیں ملاد النبی کے موقع پر ہر کوئی پڑتا ہے اس میں بھی جو ہے بتایا گیا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے نہیں بھیجا کس طرح سے نہیں بھیجا موسیٰ علیہ خومی سالیہ خومی دعوت دیہ خومی اس طرح سے ایک لاکھ چوئی سارم یا جس پیغمبروں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک خوم ایک خطے کے لیے ایک علاقے کے لیے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانے کے واسے توحید کو پیش کرنے کے واسے لیکن ان کی ہدایت اور نصیت کیا ہے ایک ایک خطے کے لیے آپ کی ہدایت کیا ہے خدل ناس ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے روح زمین کے لیے آپ کی ہدایت ہے یہی آیت میں پیش کیا گیا تو اس کے یہ عالم ہے یہ اس آیت میں جہے بہت حقائق معروف ہے بس میں جہے اس بات کا آسانی سے سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ ہم نے وزر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنایا ہو جائے جتنے عالم ہیں جو ہمیں معلوم ہیں نہیں معلوم ہیں ان سب عالموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے رحمت بنا کر آپ کی رحمت شفیر مذہبین ہے شفاعت کرنے والے خیامت نے کیونکہ شفیر مذہبین بھی کہا گیا ہے اور اس طرح سے بہت سے آیت ہیں تو دو ترتیب سے آیتنا ہے سورہ نمبر تین اور اکتیس نمبر آیت اس آیت نے مدید کہے دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے پس تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمہارے لئے لازم ملزم ہوئی اتباع کہتے ہیں آپ کے نقش ختم پر چلنا آپ کے پیچھے چلنا کس طرح سے پیچھے چلنا آپ نے تبلیغ کرے تبلیغ جیسا کرے ویسا تبلیغ کرنا آپ کی نبوحت کو پیش کرنا اللہ کی توحید کو پیش کرنا ظلمات سے نور کی طرف لانا لوگوں کو ایک ایک بات پہنچا دی رہنا حق بات ان کے دلوں میں دبیٹھا دی رہنا یہ اتباع ہے اتباع کی معنی ہے بلکہ آپ جیسا کرے ویسا کر دی رہا ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدی خیطان راستے سے گزر رہے تھے تو ایک دم راستے سے ہٹکا بازو تھوڑے دور دوسرے راستے پہ جا کر آگے یعنی بازو تو پوچھے کہ صحابہ یا امیر ممن آپ دوسرے راستے پہ کیونکہ راستہ تو ادھر تھا سدھا وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا تو فرماتی کہ رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے میں گزرا تھا تو یہاں پر سرکار وہاں بچے کھیل رہتے تو وہاں تک بچےوں گن جا کے بچے کو اٹھا کر پیار کر کے آگے اب بچے تو نہیں ہیں لیکن میں وہاں تک سرکار وہاں گئے بلکر وہاں جا کر آگے تو یہ اعتباہ کہتے ہیں تو اس طرح ہے کہ یہی نہیں بلکہ دین اسلام کی دعوت دینا تبلیغ کرنا حق بات کو پہنچانا اپنا مال اللہ کی رہا میں لگا دیا آپ نے یہ اعتباہ اسنت کی مطابق ہے جتنا مال جب اسلام قول کرے یہ پورے کا پورا مال اللہ کی رہا میں لگا دیا صرف چوپن ہزار تھے تو چار ہزار روپے اپنے جگہ تجارت کیلئے رکھیں باقی کا پورا کا پورا جو ہے پچاس ہزار یا اس سے زیادہ جو تھی دورت مصب اللہ کی رہا میں خرش کر دیئے اور غلاموں کو آزاد کرا دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا تمام انسان عرب عجم اور گورے کالے سب اقصان ہیں تو اسی طرح سے وہ تمام کو جو ہے آزاد کرا کے انسان سب برابر ہے اس مرتبے کو آپ جان کر آپ کی اتباع کی سنت مطابق آپ نے جو ہے وہ عمل کیا تمام غلاموں کو آزاد کرا نے اپنا مال خرش کیا اب آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر اکتیس لَقَطْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسْنَا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ لَقَطْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسْنَا ہم نے یقیناً تمہارے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایک بہتین نمنا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایک بہتین نمنا ہے لَقَطْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسْنَا اب کوئی اس وَسْوَةٌ حَسْنَا کو چھوڑ کر اس طریقے کو چھوڑ کر اللہ تک نہیں پہنس سکتا ہدایت نہیں پاس سکتا انسان کو ایک زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں چلنے کے لیے اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے روبیت کرنے کے واسے یہ نمنا بہتر ہے اس سے بڑھ کر بہتر نمنا نہیں ہے کیونکہ ہر نبی کا اپنی اپنی قوم کے لیے نمنا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نسل انسان کے لیے آئے اسے وجہ سے آپ کا نمنا تمام انسانوں کے لیے پیش کیا گیا آپ نے تمام جمعیت کے لیے تمام انسانوں کے لیے آیا اسے وجہ سے آپ کا نمنا بھی تمام انسانوں کے لیے پیش کیا گیا یقینا تمہارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمنا ہے یہ آیت نمبر تفصیل سے پانچوی تھی میں اس وجہ سے اختصار انداز میں لبے لباب کی جو قیفیت ہے اسی کو پیش کروں کیونکہ تفصیل میں زیادہ گئیں گے تو بہت زیادہ وسیع ہو جائیں گا مختصر انداز میں اختصار انداز میں باقی کا جو ہے آپ سمجھ جائیں گے اس کے بعد جو بھی عالم دین ہے جو سمجھنے والے ہیں عشق رسول رکھنے والے ہیں اس کے اندر حقیقی معنی سمجھ میں آ جائیں گے اس کو زیادہ عاشق کو زیادہ سمجھانے کے لیے وہ خود نقطے پر پہنچ جا دے آیت نمبر سورہ نمبر نو ایک سو تین آیت نمبر خوز من اموالہم صدقتن تطیرہم و تزکیہم بیہاو صلی علیہم انہ السلاطہ سکنو اللہم واللہو سمیون علیم یہ آیت نمبر نو سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو تین اور اس پرچے کے اعتبار سے چھٹوی آیت ہیں اس میں جو ہے ہم نے جو ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خوز خوز بلطل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں چندہ دیو عیسار کرو زکاة دیو یسف دیو اب لوگ سوال پہ زیادہ لینا کن تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خوز من اموالے من صدقتن تطیرہم لو ان کے مالوں سے صدقہ تطیرہم اور انہیں پاک کرو صدقہ بلطو صدقہ بلطو صدقہ بلطل لینے کبھل دی جو اپنے دل میں پاک اورا تھا وہ اس کو جو ہے متقی پرزگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمازے نہ ہے تو ان کے پہلے سے ماں باپ دادا جو ہے عارضو نیک تمنا کرے ہوئے تھے کیونکہ پہلے سے ہی چلے آرہا کہ نسل جو ہے نیک پاک ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو خبول کرتا ہے جدنے نبی گزرے ان کے ماں باپ نیک تھے اسے ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اب اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ کا وسیلہ ملنا یا آپ کی امت میں عاشق رسول بننا یہ بھی اس کی پاکی ماں باپ کی پاکی کی وجہ سے حقائق معروف سمجھ میں آ جاتے ہیں اگر متقی نہیں ہے تقوی نہیں ہے اس کے اندر نکات عرفان معلوم نہیں ہو سکتے رجد ہدایت کا سامان اس کے لئے پیدا نہیں ہوتا اس لئے عشق رسول پیدا ہونا بہت ضروری ہے عشق رسول اولیاء اللہ کا بزرگوں کا صحابہ اکرام کا عشق پیدا ہوں گا تو یہ چیز پیدا ہو دی یہاں جو ہے عشق پیدا ہونا بہتو سرکار کے لئے جو ہے اللہ فرما رہا ہے خوز من اموالی من صدقات تو تیرهم تم اپنا مال لیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال لیو اور ان کے لئے دعا کرو تو زکیم پاک کرو بیہاو صلی علیہم ان کے لئے دعا کرو انہ السلاطہ سکونو اللہم واللہو سمین علیم اور آپ کی دعا ان کے لئے اتمنان قلب ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے ان کے لئے اتمنان قلب ہے ان کے مالوں سے چندہ لیجئے تاکہ ان سے آپ انہیں پاک و صاف کریں ان کے لئے دعا کریں کیونکہ آپ کی دعا ان کے لئے اتمنان قلب ہے اللہ سننے والا جاننے والا ہے یہ آیت تھی سرہ تھا نو اور آیت نمبر ایک سو تین اب آپ کے سامنے ارتالیس ماہ سرہ ہے اور آیت نمبر دس اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے بیعت کرتے ہیں اور یقینا ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھوں پریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی حد کتنے آیتوں سے کتنا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا اس میں بتا جا رہا ہے کہ آپ کی خریب ہو جاتے ہیں اس کے بغیر انسان کو اللہ کی خریب اللہ کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسا معلوم ہو رہا ہے اللہ کی طاعت کرنا رسول کی طاعت کرنا اللہ کی طاعت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصویٰ سنے پر چلنا اللہ کی عصویٰ سنے پر چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اکتیار کرنا اور اللہ کے اخلاق اکتیار کرنا تو یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ اس آیت سے بھی بتایا جارا ہے کہ بے شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ جو ہے اقینل جو ہے اللہ کی ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ہے ان کی ہاتھوں پر یہ سورہ سورہ حدیبیہ کی ڈیم بھی آیت ناظر ہوئی اور اسی وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیے بیعت رزوان کہتے ہیں اس کو بیعت رزوان کے معنی ہے تو یہ بیعت جو ہے سورہ حدیبیہ کی ڈیم بھی گی تو یہ آیت اسی وقت ناظر ہوئی اس کے بعد تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر عمل کو سرکار کے عمل کو جو ہے واضح کرتا رہا ہے قرآن کریم کے ہمارے کو اللہ کے رسول سے ہم ملانے کی یا ہم آپ کی تعریف کرنے کی نہیں بلکہ اللہ خود ہر لمحے سے تعریف کر رہا ہے اس تعریف کو ہم دورانے کا ہے ہم اللہ کی تعریف رسول کی تعریف کیا کر سکتے ہیں اللہ کی تعریف رسول اللہ تعالیٰ کرے رسول اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو اس کو جو ہے ہم آیت کو سامنے رکھو قرآن کو سامنے رکھو خود واضح تمام جاتا ہم کو پیچھیدہ عمل میں غیب کا علم ہے یعنی ہے آپ کو کیا آپ کا عمل اللہ سے جڑا ہوا ہے یعنی ہے ہم کو بلدنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم کی ہر آیت آپ کے ساتھ گواہ دے رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہرحال اس طرح سے اس آیت میں اور دوسری آیت میں سورہ نمبر آٹھ اور آیت نمبر سترہ اس میں اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر پھیکا آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھیکا اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھیکا رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھیکے جنگ بدل میں بہت سارے صحابہ شہید ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر شہید ہو رہے تھے کیونکہ پھر کا جو ہے غیر خواموں کے کافر لوگ جو ہے مشرکان مکہ کے جو بہدور ایک ہزار کا لشکر تھا نو سو اٹھارہ یا ایک ہزار کا لشکر بتاتے تاریخ اسلام میں کسیر تدار تھا بہدور تھے دلیر تھے ہر جنگوں میں فضیاب ہونے والے تھے ایسے لوگوں سے مقابلہ تھا جب مدینہ کے لوگ تھے انسار تھے یہ کھیتی باڑی جاننے والے تھے یہ لوگ زیادہ جنگوں سے واپستانے تھا چند لوگ تھے یہ لوگ بھی لڑنے والے ایسا نہیں بلکل جو ہے نہیں لڑنے والے لیکن جس کے اندر جو ہے تدارت کم تدارت کی اعتبار سے کم اور لڑنے والوں کے لڑنے کے اعتبار سے کم تھے ان کے اندر اور ان کا جو ہے تعلق جو ہے کھیتی باڑی سے دا جاتا تو یہ ذرقے سلاقہ ہوتا مدینہ کا مکہ کے با مقابل میں اسے وجہ سے یہاں کھیتی باڑی زیادہ ہوتی تو انہوں انصار ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیے تو یہاں آنے کے بعد میں انصار تھے تو جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تیم پہ جو ہے صحابہ شہید ہوتے دیکھتے آپ نے خیمے میں جا کر جو ہے اپنے سر سزدے میں رکھ کر خدا سے دعا کرتے اے اللہ یہ تیرے دین کے تیرے دین کے لئے آئے یہ مٹھی بھر مسلمان تیرے دین کے لئے آئے تیرے عاشق ہے تیری سنا بیان کرنے والے ہیں تیری تیرے نام پہ مٹنے والے ہیں اور تیرے ان سے تیرے دین کا جو ہے خائم ہیں اگر یہ مٹ گئے خیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہیں گا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو فوراں اللہ تعالی نے جو ہے آپ بتا رہا ہے کہ یہاں آپ کی فتح ہوئیں گی بلکر پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں دبا مارا جائیں گا اشربا مارا جائیں گا ابو جہل مارا جائیں گا اس طرح سے وہ نشاندگی کی گئی تو یہ تمام نشاندگی کے ساتھ ساتھ یہ بتا ہے اور یہاں جو ہے اس کے بعد اللہ تعالی نازل کیا آپ نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا احتیر نہیں پہ کہا بلکہ اللہ نے پہ کہا آپ کے ہاتھ سے جو تیر چھڑ رہا وہ اللہ کہتی رہے یہ کیسا ہے اور ایک آیت میں صحابہ کے تعلق سے فرمایا فَلَمْ تَقْقُلُوا وَلَاكِنَّ اللَّهَ خَتْلَا آہ اسی سورے کے اندر بتایا گیا یہ اس سورے علی عمران کے اندر تو آپ نے صحابہ کے جو ہاتھ سے جو ختل ہو رہے ہیں مشکار مکہ یا دشمنان اسلام وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ختل نہیں کیا میں نے ختل کیا ورہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کرا اور صحابہ اکرام کے عمل کو بھی میرا عمل بلکہ بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے بعد صحابہ اکرام کیسے آشق بن گئے کیسے اللہ کے مقریب اور محبوب بندے بن گئے تو اس بات سے سرکار سے پہلے مکہ میں بھی پرستیتی تھی برانہ توافی کر دیتے تمام خسم کے جہالت تھے ان کے اندر لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمہ پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں یہ قیفیت پتا ہو گئی کہ ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے میرا عمل کے پیش کر رہا ہے تو اس قدر جوہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاک کیا صاف کیا متحر کیا تو یہ سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ عشق رسول میں سائے اب اس کے بعد میں سورہ نمبر تین ایک سو چموالی سائیت نمبر امام محمدن لا رسول خات خلط من قبل رسول اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول اور حیات و نبی ہیں تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تھے سب گزر گئے یعنی سائیت میں فرما رہا ہے کہ یہ بھی جہے سورہ نمبر تین آل عمران کا ہے تو امام محمدن نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہیں تو یہاں یہ بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ انسان جیسا گزر رہے ویسا انسانی اعتبار سے تم مسلم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام محمد جو ہے پیداش کی اعتبار سے وہ نہیں بلکہ رسول کے اعتبار سے جانو رسول جو ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا رسول کا پیغام رہنے والا ہے آپ جو نبوت آئی آپ کی نبوت شمس و خمر جب تک رہے اب تک باقی رہیں گی آپ حیات و نبی اسی وجہ سے پھر آپ کا جو ہے کتاب باقی قرآن کریم اور آپ کی نماز جو لے کر آئے اللہ سے تعالیٰ وہ نماز ہمیشہ باقی آپ کی امد ہمیشہ باقی رہیں گی آپ کی قرآن کریم ہمیشہ باقی رہیں گی اسی وجہ سے آپ کو حیات و نبی کہا گیا کیونکہ حیات کے معنی جو ہے جسم سے رہنے کو حیات نہیں کہا جاتا وہ کبھی بھی یہ جسم جو ہے انسان کا جو ہے فنا ہونے والا ہے جو انسان کو نظر آتے ہیں وہ فنا ہونے والے جو نظر نہیں آنے والا وہ باقی رہنے والا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ باقی رہنے والی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ باقی رہنے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت ہے وہ باقی رہنے والی ہے نبوت ہے آپ کی باقی رہنے والی ہے جتنا عمل ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے اس ویسے اللہ تعالی نے حیات نبی یہ جسم کے اعتبارے سے بھی تمام نبیوں میں یا تمام انسانوں کے اندر اس کی بھی عظمت رکھا گیا اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے یوسف علیہ السلام بہت حسن والے تھے اتنے حسن والے تھے کہ تمام انسانوں کا حسن ایک طرف اس سے ایک پیسے میں نہیں ہے بلکہ یوسف علیہ السلام کا اس قدر حسن والا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس طرح ہے کہ ہزاروں حسن یوسف کہا گیا آپ کو ہزاروں لاکھوں حسن یوسف جتنے یوسف علیہ السلام میں تھا ایسے سہنگڑو یا ہزاروں حسن یوسف جو ہے آپ کے اندر ہیں بلکتا ہے حضرت بی بی آشا صدیقہ رجیہ ترہانہ فرماتی ہے حضور حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ہے لڑکیاں جو ہے اپنے جو ہے خلا ان کے حسنوں کو دیکھ کر خلا حسن میں آنے کے بعد نے اپنے لیمبو کارنے کے بجائے جو ہے اپنے ہاتھ کا انگلیاں کار لیے لیکن میرا یوسف اس طرح ہے کہ بلکہ نوجوان کمارے جو ہے لڑکے جو ہے ان پر شہید ہو رہے ہیں اور ادھڑ عمر کے شہید ہو رہے ہیں بڑے عمر کے شہید ہو رہے ہیں اپنے گلے کٹا رہے ہیں اپنی جان دے دے رہے ہیں آپ پر فدا ہو جا رہے ہیں جان مال گھر سب سے جو ہے آپ کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں یہ میرے یوسف کے یہ عمل جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر اتنا نہیں تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب فدا ہو رہے تھے عورت تو عورت مرد بھی فدا ہو رہے تھے بلڑکیں فدا ہو رہے تھے سب فدا ہو گئے تو آپ کے سامنے جو ہے بڑے سے بڑے بزروق بھی جو ہے عمر بزروق بھی تو عمر کے اعتبار سے آپ کے چچا یا اور بھی دوسرے جو ہے عمر دراست ایسے بہت سے لوگ تھے وہ لوگ مجھے اسلام قبول کرنے کے بات نے آپ کی نبوت اطاق کرنے بات نے رسول مہا جو ہے میرا بھدیجہ نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمان ایک مرتبہ کا واقعہ ہے فتح مکہ کے بالکل خریب کا مرد زہران میں جو ہے اسلام کا خافلہ ٹھارا تھا وہاں پر جو ہے آپ نے حضرت عباس رضی طرح جو ہے آپ مدینے کی طرح فروغ کیے مکہ کی طرح فروغ کیے وہاں پر ابو سفیان وہ سب خافلے کو دیکھنے کے واسے کون ہے کس کا ہے تو ایک دم جو ہے ابو سفیان نظر آیا تو ابو لحفظہ یہ کون ہے مدین یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملدین ہے اے اتنی جمعیت ہاں یہ سب جمعیت ان کے اسلام کی ہے تو اب کیا کروں بلیے بلکے بلدیں تو باتے میرے میری رائے ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر فوری جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلو میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں تو چلو بلکے باتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کے جاتے سرکار اقسام میں گلاستے میں حضرت عباقہ صدی عمر عزتانو ملتے کہ دشمن اسلام سخت دشمن تھا اس کو خطر کر دینا بلکے اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباقہ صدی اللہ علیہ وسلم خود لے کے جارہا ہے اپنے گھڑے پہ بٹھا کر خصبہ پہ انڈی پر ملتے ہیں تو حضرت عمر عزتانو پیچھے آ رہے ان کو مان لے کے باتے جب دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگئے ادھر اقدام حضرت عمر فاروق عزتانو خاموش ہو گئے ادھر حضرت بلکل ان کو بھی اتمینان ہو گئے حضرت عباس اجتنا کو آپ انہوں کو کچھ نہیں کر سکتے بلکہ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آپ تک پہنچ چکے تھے تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے اس کا انتظار میں تھا تو حضرت عباس اجتنا فرماتے کہ ان کو دے دارو یا رسول اللہ علیہ وسلم ان کو دے دارو میں خدر کر دار دارو ملکہ یہ دشمن اسلام ہے حضرت عباس اجتنا فرماتے اے عمر تمہارے جو ہے یہ ہوتے تو خبیلے کے ہوتے تو نہیں نہیں خاتل کر نہیں بولتے تھے تو اس طرح پر فرماتے تم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو تم نے اس وقت اسلام کھول گیا مجھے اس سے زیادہ خوشی میرے باپ بھی اگر اسلام کھول کرتے تو اتنے زیادہ خوشی نہیں ہوتے کیونکہ حضور کی نسبت سے تمہارے ہے تو اس آیت اس سے ثابت ہو رہا کے حضرت عباس رجی طرح بھی جو پناہ میں ابو صفیان کو لیے بچا نہیں سکتے تھے حالانکہ بڑے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ 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 آیت نمبر سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر چوبیس اما ہوا علالغیبی بزنین یہ ترتیب اتباع سے دست میں آئے تھے تو اس نے برائے اما ہوا علالغیبی بزنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم دینے میں بخالت نہیں کر دے بہت سے لوگوں کا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم نہیں ہے لوگ غیب کا علم کیا سمجھتے کوئی دیوار کے پچھے کیا ہے یا تو وہاں کیا اور وہاں نے کھایا گیا پیا گیا اس قسم کے سوالات سے نہیں ہوئی کیونکہ اللہ حق کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے اللہ کے رسول سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں بتانا نہیں چاہتے تھے کہ دیوار کے پچھے کیا ہے تمہارے بدعمل کیا ہے اگر سرکار سوپ چیزوں کو سامنے لاکھ رکھتے کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا لیکن آپ نے جو ہے ان کو چھپایا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہیں جانتے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم چیزوں کو بتایا جو اللہ کا پیغام ہے اللہ کا دین ہے ان چیزوں کو بتایا خیامت آنے والی تھی کیا خیامت کا علم تھا انسانوں کو نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیامت کا علم دیا خیامت کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دیا تم کس غیب کا انتظار کر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی غیب لائے جو اللہ نے فرمایا اللہ نے دیا اللہ سے آپ کا تعلق ہے اللہ سے ہٹ کر کیوں سوال کر رہے تو ہر وہ چیز اللہ تعالی نے اول اور آخر اول اور آخر ظاہر اور باطن کا علم آپ کو دیا گیا ہے تو اس آیت میں بتایا گیا ہے آپ غیب کا علم دینے میں بخالت نہیں کرتے یعنی کمی پیشی نہیں کرتے بلکہ پورا پورا آپ دینے والے تو اس آیت میں غیب کا علم دینے کا بھی ذکر گیا آیا تو یہ جو ہے سورہ نمبر اٹھا آیت نمبر چوبیس میں اما ہوا علالغیبی بزنین تو اس آیت کو نوٹ کیجئے آپ غور کیجئے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم کے حقائق معروف ہر پہلو پہ کون سے پہلو پہ جو ہے نہیں ملنگا ہر پہلو پہ آپ کو ملتے رہنگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صورت ہدیبیا میں کہتے پانی نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چودہ حضور صحابہ تھے ہونٹ تھے گھوڑے تھے ان سب کو پانی کا استفادہ ایک ہی کواہ تھا تھوڑا مختصر پانی تھا ختم ہوگا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے کے تیر لے یہ تیر لیا کہ دال دار ابل دو ہے اس میں پانی ابلنے والا تھا ارے پھر کیا یہ لوگوں کو معلوم تھا کیا اس کے اندر سے پانی آنے والا ہے بلکہ تو اللہ کے رسول تھے آپ نے اس میں جانتے تھے کہ اس کے اندر پانی ہے تو اللہ کے نام سے اللہ کا ذکر کر کے اس میں تیر دال دیا اپنے دستے مبارک سے تو اس کے بعد میں جو پانی نکل گیا ایسے بہت سے واقعات ہیں بہت سے موجزات ہیں علم اغیب کا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ بہت سے آیت آئیں اس کو سرسری سے میں پیش کرنا جا رہا ہوں لبہر اس کے بعد میں جو ہے آیت نمبر سورہ نمبر 65 آیت نمبر 10 اس نے بتایا گیا کہ قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ اس کی تطریب اعتبار سے گیرمی آئے تھے قد انزل اللہ علیکم ذکر را اقیدن ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بنا کر نازل کیا ہو اللہ کے رسول کو ہم نے ذکر بنایا برالہ تو ذکر کس طرح سے بنایا جیسا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو کرنا بھی ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا بھی ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق محبت دل میں اظہار کرنا بھی ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں کو عوام کے سامنے پیش کرنا بھی ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پیش کرنا بھی ذکر ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسولہ نہیں یہ کوئی معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کیونکہ اللہ کے رسول اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو قرآن کریم میں اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کا نام لکھا ہے نہیں یہ کوئی معبود سوائے اللہ کے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ کے کلمہ جو ہے جب تک آپ کا نام نہیں آیا وہ پورا نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف پوری اگر کرنا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے پوری ہو دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سے اللہ کا عمل کا اظہار ہے آپ مظہر اللہ ہے تمام انبیاء جہے صفات کے مظہر دے آپ ذات کے مظہر ہیں یعنی صفات کے مظہر سے مراد تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کا اظہار اللہ تعالیٰ کے پیغام ظاہر ہوئے لیکن ذات کے مظہروں نے اسے اللہ کے تمام احکام تمام اصول وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہیں سورہ جو ہے انہاں انزلنا میں فرمایا گیا انہاں انزلنا فی لیلیت القدر و مادرہ کا مالا لیلیت القدر لیلیت القدر قیر منہ الفشار تنزل الملائکت و روح فیہا بزنی ربی من کلی امرت من کلی امرت من کل کا کل امر جائے کل بتے کے پورے کا پورا پورا اللہ کے احکام پورا اللہ کا حکوم جو ہے زمین پر نافذ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو آئے دوں تو یہاں وہ بتا رہا ہے تو اللہ کے احکام پورے تو رسول کا ذکر کرنا بھی یہ کیا ہے ذکر ہے اور اللہ کا ذکر کرنا بھی ذکر ہے دونوں چیزوں کو ذکر ضروری ہے تو کیسے ویسے اللہ کے ذکر میں اور رسول کے ذکر میں ہی انسان کی رجالت کا سامنے پھر سورہ نمبر 60 40 اور آیت نمبر 2 سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر چوبیس اس نے بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ نمبر اس سے پہلے کہ جو میں نے پیشیا قدند اللہ علیکم ذکر رسولہ 65 سورہ دہا دس منہ آئیتی اب یہ جو آیت ہے آیت نمبر جہے سورہ نمبر جہے آٹھ اور آیت نمبر چوبیس اس میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کو آواز دے تو ضرور جاب دو تاکہ تم کسی حالت میں ہو تاکہ تم کو زندہ کریں یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز دیں گے تو تم کسی بھی حالت میں ہو اس وقت آواز ہو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منوارہ میں ایک صحابی کے بعد جاتے ہیں آپ نے آواز دیئے تو صحابی کا نام لے کر اس کے بعد پہ جو ہے ایک آواز دیئے دو آواز دیئے تین آواز دیئے اس کے بعد نہیں آئے نہیں آئے تو آپ نے باہر چودرے پہ بیٹھ گئے بیٹھ گئے تھوڑی دیئے کے بعد وہ صحابی آئے پوچھے کہ کیا تم نے جو ہے میری آواز نہیں سنے میں نے آواز یاد ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا پھر کیوں نہیں آئے میں نماز میں تھا تم نے یہ آیت نہیں پڑھے سرکار فرماتی یا آیت نہیں پڑھے کیا یا ایمان والو اللہ کے رسول جب پکارے اللہ اس کے رسول جب پکارے لرسولی ازاد آکم لما یو حکم کہ تمہیں اس آواز اس آیت کے مطابق تمہیں آ جانا تھا کیا نہیں پڑھے تو وہ صحابی عذر فرماتی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں تھا تو بہرحال اس میں یہ بتا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تو نماز چھوڑ کر بھی آنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ خود بین گیا تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول تو نماز کو خائم کرنے روزے کو خائم کرنے کیا سے آئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی کس قدر عظمت ہے اللہ کے پاس میں کس قدر آپ کے زبان کے لئے نکلے ہوئے الفاظ کی کس طرح سے لاج ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں ہو آوال کے برا گھر سمسار کاروبار تجارت سب چھوڑ کر آوال کے برا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول حکم کرے تو فورا نہ جاؤ دین اسلام کو پیش کرنے کیا سے بلکہ جو ہے اللہ سے ملانے کے واسے آ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں جو ہے بہت سارے جو ہے سرکار کی اطاعت کے اور بھی ہیں اگری آیت میں بتائے گا آیت نمبر ونچاس ایک کم پچاس اور آیت مردو اس آیت نمبر میں بتائے گا ہے کہ اے ایمان مالو اے ایمان مالو تم آواز کو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز سے بلند مت کرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انچا نہ کرو یعنی جو بھی ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیے اسلام خبر کر لیے اپنی آواز کو بلند مت کرو اللہ تعالیٰ یہاں عدب سکا رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا عدب سکا رہا ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بھائی برابر ہے یا ہمارے ہمارے جو سنجھے بشر ہے ارے یہاں بشر کو حکم نہیں ہے بشر کی ایک بشر کے مقابل دوسری بشر کو آواز مت کرو بلکہ لیکن نبی کے مطابق بتایا گیا میں تعظیم بتا جا رہا عدب بتا جا رہا آپ کے نقش ختم چلے جب تعظیم کریں گے تو خوش ہوں گے دعا دیں گے یا آپ کو کوئی حکم دیں گے اللہ کے رسول خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گا آپ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادہ پھول کے کچھ کام حکم دیں گے اس حکم کے مطابق انہوں کام کریں گے تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے عدب کا طریقہ سکھا ہے بہت سے تفصیلات ہیں لیکن اس طرح سے اختصاری انداز میں بھی بتا رہا ہوں اور سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر چالیس مَا کَانَ مَحَمَّدٍ عَبْعَادِ مَرْجَعَلِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَقَادُمُ النَّبِينَ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ سورہ نمبر تین تیس سورہ احزاب کا ہے اور آیت نمبر چاریس مَا کَانَ مَحَمَّدٍ عَبْعَادِ مَرْجَعَلِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَقَادُمُن نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کسی ایک مرد کے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتائی گیا کسی ایک مرد کے باپ نہیں عمل کے پرش گیا گیا لگن رسول کے اعتبار سے خاتم النبی نے سب کے رسول خاتم النبی نے رسول ہے خاتم النبی نے یعنی جسمانی باپ کے اعتبار سے آپ کسی کے باپ نہیں ہوئے کیونکہ اس آیت کی نزل شان نزل اس طرح سے کہ حضرت زید بن حرس رضی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑے آپ کے غلام تھے تو ایک آپ جہے غلام کو آزاد کرا دے کہ پھر اس کے بعد میں جہے آپ نے جہے اپنا بیٹا بلکے پڑے تھے سرکار تو زید بن حرس کے بجائے زید بن محمد پکارے جاری تھی تو یہ بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا تو ماں کا عنا محمد اور عبادی مرجالک اللہ کے رسول اللہ آئے تھے اس کے بعد میں جو ہے زید بن محمد کے بجائے زید بن حرس پکارے تھے تو کسی مرد کے باپ نہیں ہوتا زید اکیلے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہدے ہو جا دے تھے لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ کہ سب تمام امت کے جہے باپ بنیں ایک اور ایک اگر سلسلے سے دیکھیں گے کسی کے بات نہیں ہے ملتوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چار بیٹیاں تھے آپ کے تین بیٹے بتا جاتے تو تین یا دو بھی بتائے بس دو کی بھی روایتیں تین ہیں ایک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طیب طاہر دونوں کا آئے گنام بتاتے ہیں اور حضور BACK ماریہ خفتہ سے بتائے یہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی خدجہ کو بلاتے ہیں تو بچمن میں تو آپ کے جو ہے ولادت کے نرینہ اولاد کے صرف سے پیدا ہوئے تھے بچمن میں جو ہے انتخال ہو گیا آپ کا لیکن پیداش کے دباسے تو بیٹے ہو گئے بڑے عمر تک تو نہیں رہیں پھر جس طرح سے یہ بھی ہے اور سب سے زیادہ جو ہے حضرت زید بن حرس کو بیٹا مشہور ہو گئے دے پورے کیونکہ بڑی عمر کے تھے آپ کے گھر میں ہی پلتے تھے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے یہ قصوصیت ایک شخص جو ہے میرا میرے والد ہے یا میرے ہیں بلکہ تصور نہ کرے بلکہ تمام امت کے لیے آپ کے رسالت تھی تمام امت کے محبوب دے تمام امت کے جو ہے متبرک دے تمام امت کے نبی دے آپ نے روحانی اعتبار سے تمام کے باپ بھی کہلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں یہی ذکر ہے کہ مرکانا محمد عبادم الرجالی کو راکر صلی اللہ علیہ و خاتم نے اب کسی ایک مرد کے باپ نہیں ہے یا تو یہ بتانا تھا کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ سو مردوں کے باپ نہیں بلکہ کسی انسانوں کے نہیں بلکہ لیکن یہ کسی ایک مرد کے باپ نہیں ہے پھر اس کے بعد خاتم رسول اور خاتم نے رسول کے اعتبار سے باپ سے بڑا مخام ہوتا رسول کا کیونکہ باپ جسمانی رویت کرنے والا ہوتا کھلاتا پلاتا اس کی پڑھائی نظام ہوتا لیکن رسول جو ہوتا تمام بدکاریوں سے برائیہ سے چھٹا کر اللہ سے تعلقات پیدا کرتا اس کے اندر نور ولایت پیدا کرنے والا ہوتا خدا سے تعلق پیدا کرنے والا کی رضا حاضر کرنے والا ہوتا اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات نبی کا ثبوت مرائز میں اور ایک آیت سے بھی فرمایا گیا کہ اور ایک حدیث فرماتے سے کہ میں تمام نبیوں کا باپ ہوں نبیوں کے باپ ہے تو پھر یہ تمام انسانوں کے باپ رہنے میں کیا ہے نبیوں کے باپ کیسا ہے روحانیت سے ہے اس طرح یہ بھی روحانیت سے جہاں تمام عمر کے باپ ہے جسم کے اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے یہاں ایک آیت میں اس کے بعد دوسری اور ایک آیت ہی بتائیں انہاک اللہ عظیم انہاک اللہ عظیم آپ کی جو ہے اخلاق بلند اور بالا ہے یہ آیت سورہ نمبر اٹھ سٹھ اور آیت نمبر چار ہے تو آپ کے اخلاق جو ہے سب سے اخلاق آلہ ہے بلکے پیش کر رہا اللہ در بے شک آپ اخلاق کے انتہائی بلند درجے پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انتہائی بلند درجے پر فائز ہیں اور اس کے ساتھ بتائے گا ہے سورہ نمبر تین دیس آیت نمبر چھے اس نے بتائے گا ہے یہ دونوں ایکی سورہ ہے ماں کا نمحمد اور یہ اس میں تو نمبر اولا اے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علماhini مومنو کی Чانوں سے زیادہ عزیز ہیں آپ کی بیویاں آپ کے مومنو کی ماں ہیں انکی ماں ہیں وہ تو آپ کی مومنوں کی ماں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظواج متحرات تمام امتوں کے جہے ماں ہے بلک پیش گیا گیا ازوج متحرات جہے ماں ہے تو ان کے شوہر جہے کیا ہوئے باپ ہوئے اس آیت کے تبار سے بھی کیونکہ ہماری کوئی عقل ہمارا علم یا ہمارے تجربے کی ضرورت نہ کو اللہ جو فرمایا اسی کو غور کریں گے ہم کیونکہ ہماری عقل غلط بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی کسی کا اشتداد صحیح بھی ہو سکتا کسی حد تک جا کے روک بھی سکتا ہے لیکن اللہ کا فرمان قرآن کریم کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ پتر کی لکیر جیسے ہے اس سے بھی کئی بڑھتر ہے پتر پھوڑ سکتا ہے کہ اللہ کا فرمان قرآن اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہے تمام عورتوں کے برابر آپ کا مقام نہیں بلکہ ماں کا مقام ہے ماں جو ہے کتنا بھی انسان بیٹا کتنا بھی بڑا ہو کتنا بھی خابل ہو ماں کی عظمت کرنا پڑتا ماں کے سائے میں رہنا پڑتا تو ماں کے خدم وزی میں رہنا پڑتا ان کے برحال جو مومین ازواج متحرات وزی صلی اللہ علیہ وسلم کے امجانہ ہے آپ کے ازواج متحرات ہے ہم امتوں کے ماں ہیں تو ہم سب ان کی عدب ادرام اور ایک مرد مر گیا دوسرا مرد اس کو شادی کر لے تھا ایک امتی دوسرے امتی شادی کر لے سکتے تھے لیکن نبی کی بیویاں امت پر حرام کر دی گئی صرف نبی کے ہی جب تک جہے آپ حیات میں اس وقت تک نبی کی کہلیں گے اور جب تک دنیا باقی ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام صحیح ان کے ہی ازواج بلکر نام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگ گیا کسی اور کا نام نہیں لگ سکتا البتہ پہلے جہے کچھ بسے جہے شادیاں پہلے ایک دو ایسے اقت کرے چکے تھے ان لوگاں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جننے کے بعد میں کسی اور کی نسبت نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا مقدس وجود جننے کے بعد میں کسی اور ان کو جن نہیں سکتا ان کی جہے وہ پورا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا جو مقدس اور محبوب وجود ہے اس کے برابری کوئی نہیں کر سکتا اس ویسے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کریں اور نمونہ بھی جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مردوں کے لیے نمونہ ہے اور یہ مجانوں کا نمونہ بھی جہے تمام امت کے لیے نمونہ ہے تمام عورتوں کے لیے نمونہ ہے جتنے ان کی امت کے نبیوں ہیں صحابہ کے عورتوں ہیں ان سب کے لیے نمونہ ہے صحابہ کے بی بی آنے والے عورتوں کے لیے نمونہ ہے جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے ویسا ہی آپ کے ازواج متحرات کا بھی جو ہے تمام جو ہے انسانوں کے لئے نمونہ ہے بی بی آشاد فرماتی ہے ایک دن آیا تو گوش وقر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تقسیم کردے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے بگری ہے کہ زباہ کرے کیا کرے تو تقسیم کردی ہے تو ایک ران بچی بچی ہے باقی سب تقسیم کردی ہے تو حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایران تو ہم کھالیں گے باقی کا وہ جو ہے باقی ہے وہ جو اللہ کی رحمی تقسیم کرے باقی ہے تو آپ نہیں بلکہ جو ہے آپ کے ازواج متحرات کا حضرت بی بی آشد زینب بن قریضہ جو ہے آپ نے جو ہے پورا مال جو ہے وہ کام کرتے تھے کچھ گھٹیاں ہوگا گنتے تھے اس سے گن کر جو ہے پیسے جو بھی آمدہ تھے تو مسکروں میں غریبوں میں تقسیم کرتے تھے اسلام کے جو بھی غریب غربہ ہے ان میں تقسیم ان کا مال بھی جو ہے ہمیشہ جو ہے فقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جو ہے فاقہ کشی رہے اور کبھی جو ہے مال اور مطلب کو طلب نہیں کریں اس قدر جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ بھی ایک طلب کر رہے تو ان کو پسند نہیں کیا گیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح سے گزری اسی طرح سے ان کا بھی جو ہے عمل گزرا آخرت کو پسند کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوات میں رہنا پسند کرے حضرت سودہ رجدانہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال کسی وجہ سے بڑی عمر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ تعلق دینا چاہے لیکن انہوں برے کہ نہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر دم تک جہے آپ کے ساتھ رہنا چاہے ہوں تو یہ اللہ کا مقصد یہی تھا ان کے زبان سے بھی ظاہر کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کا کیا ارادہ ہے ان کے دل میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا چاہے کیا نہیں رہنا چاہے کہ بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا ہی مقبول سمجھے حالت اوار سے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ مومنین سے نبی کی جان آلہ ہے اور نبی کی ازواج مطالعہ مومنین کی ماں ہیں اور آیت نمبر سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پندرہ خط جاکم من اللہ ہی و نوروں و کتاؤں بینا ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور بن کر آئے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر آئے اللہ تعالیٰ نے زمین و حاسمان کا نور ہے اللہ نور السماواتی والرسل اللہ زمین و حاسمان کا نور ہے ارحال اپنے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کی بھی نور سے تعبیر کیا گیا ہے تحقیق تمہارے پاس آیا نور من اللہ ہی اللہ کا نور نوروں و کتاؤں بینا اللہ کا نور کو پیش کیا گیا اللہ کی طرف سے جو آپ کے پاس کتاب مبین آئی ہو تو وہ نور آیا ولکہ پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وجود کی طرف پیش کیا گیا تو اس طرح سے جو ہے اور ایک آیت میں بھی ہے یومت اللہ المومینہ والمومنات یسا نوراہم بی ایمانیم کہ سوری حدیث میں فرما گیا مومین مرد اور مومین عورتوں کے اطراف جو ہے نور دورتے رہیں گا وہ نور کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلاح سمجھ اللہ تعالی نے مجھے سب سے پہلے نور پیدا کیا گیا میرے نور پیدا کیا اس طرح سے حدیث قصی میں یہ بتایا گیا اب آیت نمبر اٹھارہ ترتیب اعتبار سے اور سورہ نمبر سات ایک سو اٹھاون آیت نمبر اس نے فرمایا گیا کہ خل کہہ دیجئے یا ایوناس اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمعہ میں تمام انسانوں کے لئے جمعیت کے لئے روح زمین پر جتنے انسان بستے ان سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں عمار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ بشکی آگیا تمام انسانوں کے لئے رحمت بنا گئے یہاں جوہے واضح کر دیا کہ کوئی شک و شباب منا رہے کہ رحمت بن کر آیا خالی بلکہ بلکہ جوہے یہاں رسول کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہم نے آپ کو تمام جمعیت کے لئے رسول بنا گئے جاں تمام انسانوں کے لئے رسول بنا گئے جاں جتنے نبی ہے اسلامی ایک ایسا مذہب ہے تمام انسانوں کو اپنے اندر لیتا ہے اسلام میں داخل کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی پڑھا جاتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے جتنے موسیٰ علیہ وسلم یہودی نسارہ جو بھی اسلام میں داخل ہو کر ہی وہ سمندر میں آ سکتے ہیں وہ جامعہ اکمل دین میں آ سکتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حیات النبی خاتم النبین ہیں ان کی عمد میں داخل ہونا ہے تو آپ کا کلمہ پڑھنا تو ان سب کے لئے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم کے لئے یہ قطعے کے لئے اسی علیہ السلام یہ قوم کے لئے یہ قطعے کے لئے بنی اسرائیل کے لئے یہودیوں کے لئے اس طرح سے الگ الگ تھا لیکن آپ کا مقام جو ہے تمام جمعیت کے لئے تمام انسان اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتے لہٰذا آپ کو ہدایت پانا ہے یا رجد ہونا ہے اللہ سے ملاقات ہونا ہے کچھ مقام اور مرتبہ چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں داخل ہو جاؤں یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک آپ نے دعا کرتا رہے امتی امتی اے اللہ ان کو بخش دے ان کو بخش دے ان کو معاف کر دے ان کے خطاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک یہ پیش کریں سورہ نمبر تین ایک سو انساٹھ آیت نمبر اس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل سخت کلام کرتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے اطراف جمع نہیں ہوتے تھے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطر نرم تھے کہ آپ محبت کرنے والے تھے شفقت کرنے والے تھے بلکل آپ نے ایک نرم مرائم جس کا روئی جیسا ہوتی ہے نرم دبائے دب دی ایسا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود لوگوں سے اس خطر پیوست ہو جاتے مل جاتے ان کے جیسا ہی بات کرتے بلکہ صدیوں سے آپ سے تعلقات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی سے کی ملاقات ہوئی کبھی بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے آپ سے ملنے کی عرضو کرتے تھے اور آپ کے چہرے کو آپ کی کلام کو بھول نہیں سکتے تھے یہی بات تھی کہ محشکان مکہ اسلام تو نہیں قبل کرتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں ہو یا معافیقت میں ہو وہ آپ نے جو کلام دھورا ہے وہ پورے کا پورا دھورا دیتے لوگوں کو اس کے سمجھا دیتے بتا دیتے کہ اس طرح سے بتائے بلکہ یہ آیت بتائے یہ حدیث بتائے رومٹے کھڑے ہو جاتے تھے آیت ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی ہے تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہونے کا سوچ اور جب گفتگو کرتے کسی سے تو بلکل جو ہے وہ مٹھی لذت شیرین کی ویسا ردت تھا بار بار ان سے خطاب کرنا بات کرنا بلکہ تھا اس طرح سے جو ہے یہ گورنل آئے امن کی طرف سے یا کسی اور مقام سے وہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگ بلے کہ یہ جو ہے یا نبی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے ان کے ساتھ مل ملو ان کا کلام ماں سنو یہ تم کو جو ہے جادو کر جائے جائیں گا ارے ایسا کہ اب ان کے رومی لگا لے کی ٹھونج لیے اب کیونکہ مکہ میں آنے کے بعد میں مکہ کا تباف وہاں لازم تھا کسی بھی علاقے کے عادے تو تباف کر دیتے کعبے کا کیونکہ اللہ کا گھر ہے اس میں نجات ہماری ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جا کر نماز و غرہ پڑھ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں تلاوت کرے دے قرآن کی تو گورنل بھی وہاں جائے تباف کرنے آیا تو کچھ ہلکی سی آواز جائے قرآن کی تلاوت ہزی اس نے کے بعد میں کانوں میں یہ کیا جہالت ہے میں اتنا دانیج برد شائر ہوں اور میرے کوئی سب چیز معلوم ہے خوابیت ہے میرے اندر میں ہزاروں انسانوں کو لے کے چلنے والا ہوں تو ایسا کیسا بلکہ پہلے رونے جو ہے وہ نکال لیا کانوں میں نکال لیا کانوں میں کلام سننا شروع کرنا حق ہے غلط ہے میں سمجھ سکتا ہوں جب سمجھنا شروع کرنا تو کلام اس کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا بالکل یہ ہوا پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کو چلے گئے تو وہاں جانے کے بعد میں پیچھے پیچھے جا کر یہ آپ نے جو تلاوت کرے وہ میرے پھر سنائیے ہوئے تو پھر سناتے تو اس کے آسو جاتے آنکھوں سے پھر اس کے بعد میں اسلام کی دعوت دیئے سرکار اسلام خور کر دیئے تو قرآن کریم اس خدر آپ نرم ملائم دیں سخت دل یا سخت کلام کرتے تو لوگ آپ کے اردگرد جمعنے دیں دیکھئے آپ نے جو بھی مزاج سخت ہو دیئے ان کے اندر سخت کلام کرتے ہیں لوگوں کو جھڑکتے ہیں تو لوگ ان کے خریب نتے ہیں محبت شفاقہ سے رہتے ہیں تو سرکار دولہم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاقہ نرم ملائم دا جب باطل کے مقابلے ہیں تو سخت تھے لیکن مومنوں میں آپس میں ایمان والوں میں آپ نے جو شفاقہ سے ہی بات کرے تمہ انسانیت کے تبارے سے سباہ انسانوں سے بھی شفاقہ سے بات کرے گی جب ظلم اور بربریت کا جب جہلت کا پیش آدھے تو آپ نے جواب بھی دیا گیا بھرالیسان اور آیت نمبر سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پچاس میں یہ رسولوں کا ذکر کیا گیا ایو فررخو بین اللہ ورسولی ملائکہ ہم القافرون حقا اس میں دوڑا ایو فررخو بین اللہ ورسولی ہم نے اس آیت کو مختصر اختصار میں لکھا تاکہ لوگ کو زیادہ طویل جگہ کے خلت کی بیسے ہیں اس ویسے میں اسی انداز میں دلاؤں گا ایو فررخو بین اللہ ورسولی اور کہ جو کوئی اللہ اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں اور اولائی کا ہم القافرون حقا وہی حق قافر ہے مرالہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق مت کرو کیونکہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے ہیں مرال جہرین اللہ وہ سب اللہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغام لانے والے ان کا کلام اللہ کا کلام ان کی بات اللہ کی کلام یہ تمام رسولوں کے تعلق سے فرما گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو آپ اوپر سے سن رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے لیکن رسول کے تبار سے رسولوں میں سید رسول ہیں آپ نے آپ سردار رسول ہیں خاتم النبی نے اس طرح سے آپ کا مقام رسولوں میں سردار ہے تو رسولوں سے چلہ محبت کر رہا ہے آپ تو کس خطر آپ کی شان و عظمت آپ تصوص جب سے سنتے ہوئے ایک سورہ ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسر کا زیادہ کیا گیا میں اسی کو بھی ذکر کرتا ہوں سورانم ایک سو آرڈوان سورہ ہی ہے یہ مختصر اقتصاری سورہ ہے چھوٹا اسے بیجے سے ہم نے پورے کل سورت اس میں دلاوت کی گئی جو کوئی جو ہے بے شک ہم نے عطا کی آپ کو کوسر پس اپنے رب کیا گئے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہو جائیں گا یعنی کوسر ایک ایسی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اقین ہم نے آپ پر کوسر نازل کیا آپ نے اپنے رب کی نماز پڑھے اور قربانی کیجئے جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نسل رہے گا یعنی کوسر ایک ایسی چیز ہے جتنے انسانوں میں نبیوں میں گزرے ان کو کوسر نہیں اتا کیا کوسر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا کیا گیا اور کوسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امت کو اتا ہونے والا ہے امتوں میں جو آشق ہے جو محبوب ہے جو اتاد تمہاں برداری میں گئنے والے ہیں جو عشقِ رسول رکھنے والے ہیں جو باعمل شخص ہے ان کو جھے کوسر کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہٹ کر کسی اور کو کوسر نہیں ملنے والا ہے بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوسر کے معنی خیر کسیر کی بھی ہے ایک مختصر انداز میں اس کو بھی آنا ہے کوسر کہتے ہیں کہ خیامت میں جو ہے پانی نہیں ملیں گا اس وقت میں جو ہے کوسر جو ہے حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم حوضہ کوسر پر رہیں گے پیالے بھر بھر کے دیں گے صحبائی گرام پیلا دے رہیں گے پیش کیا گیا تو وہ لوگ جن کو عشق رسول ہے ان کو پیلا گیا تو وہ کوسر پینے کے بعد میں پانی کی پیاس نہیں ہوں گی اور بھوگ نہیں رہیں گی بلکل مطمئن اطمئنان رہیں گے اور حضر کوسر اسی کی تعریف کی گئی ہے دوسرے زیادہ سفید شہر سے زیادہ مٹھا مشکہ امبر سے زیادہ خوش بتا رہی ہے اس قدر اس کی تعریف کی گئی کیونکہ بہت تعریف ہے میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں لیکن اختصاری انداز میں بلکہ کوسر جس کو عطا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم قرآن کو بیان کیا گیا ہے علم عرفان کے نکات بیان کرنا یا اس کے رمز کو پہنچنا یا حقائق کو پہنچنا یہی جو ہے کوسر بتائے گیا ہے اور جو کسی کامل اللہ والے کے ساتھ ہو جاتا ہے کوئی دوسرا مرشد کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے کامل رسول کے ساتھ ہو جاتا ہے دوسرے رسول کی ضرورت نہیں ہے کامل جو ہے مرشد کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ والے کے ساتھ ہو جاتا ہے کوئی رسول نہیں ہو جاتا اس کے مرشد کی ضرورت نہیں ہے برحال یہ کرتا ہے پھر اس کے آگے وہاں فسال کی ربی کا من ہے پس جو اپنے رب کے آگے نماز پڑھتا ہے وہ اپنے اور قربانی کرتا ہے رب کے آگے نماز پڑھنے سے مراج ایک نماز سیمانے اپنی تمام صلائیات کو حوالے کر دینا رب کہتے ہیں روبیت کرنے والے کو رب کے معنی اللہ کی طرف ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ربین ماں باپ کو بھی کہا گیا اور اسی طرح روبیت کے جو سامن کے دوارے سے رسول کو بھی رب کہا گیا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنی تمام صلائیت کو ان کے تابع کر دو اور قربانی کرو قربانی جانوروں کو قربان کر دے جانوروں کے ساتھ ساتھ بکرید میں اس کے علاوہ جو ہے تمام قربانی مال مطا اپنی وقت زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کرونا یا مزرگوں کے ساتھ ہونا یہی قربانی ہے جو آپ کا دشمن ہے وہ بین اصل ہو جائیں گا یعنی بین اصل ہو جائیں گا اس کا کوئی مددگاہ نہیں رہیں گا کوئی ساتھ دینے والا رہیں گا کیا مال اور دولت کے اوپر ناس کر رہا ہے دولت ختم ہو جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے کے بعد میں یا کوئی اولاد پر ناس کر رہا ہے اولاد ختم ہو جائیں گی اور کوئی حکومت پر ناس کر رہا ہے حکومت چلے جائیں گی برحال کسی خسم کی جو ہے اگر آپ اس پہ ناس کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظم نہیں کر رہا ہے تو وہ چیز باقی رہنے والی ہیں جو آپ کو ماننے والا ہے کیا بتا گیا وہ ابتر ہو جیں گے جو آپ کو ماننے والا ہے اس کو بحش ملیں گی اور اس میں تمام میوی ذات ملیں گے اور اتمنانِ خالب ملیں گا اور صوفیہ اسلام عرش ملیں گا اس کو اللہ والے ملیں گے اللہ کی رضا ملیں گی وہ بہترین ٹھکانہ ہوگا اور جو اس کے خلاف رہنے والا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار خلاف میں رہنے والا رضیل ہوئیں گا اور بے ٹھکانہ ہو جائیں گا اور نام و نشان مر جائیں گا اس طرح سے اس کے بہت سے تفسیریں مختصر ہیں بہرحال اس سورے گا اب مختصر اقتصاری ہے تھوڑی دیر میں اب انشاءاللہ اسے پور کر دیں گے یہ آیت نمبر سورہ نمبر تین ایک سو چولہ آیت یہ سایت کو جہے علیہ وسلم کی حیثیت تصاصل میں ہیں لیکن یہاں تو بے ترتیب نظر آئی لیکن پھر بھی جہے اس کا تعلق جہے ترتیب سے ہم نے اس وجہ سے واضح کیا ہے اس دور کو ہم نے بار بار دور آئیں گے برا لطا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و کتاب ہمیشہ لوگوں کے دربیان چلتے رہیں گی لوگ اس کی طاعت کرتے رہیں گے یہی عمل لوگ بھول جائیں گے تو کامل اللہ والے کامل لوگ قرآن پر عمل کرنے والے اور صوفیہ اسلام پرانے پیر بند نواز غریب نواز اس طرح سے کامل وجودیں آتے گئے لوگ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اور امام مہدی کا بھی ذکر کیا گیا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائسہ ہی عمل کریں گے وہ وجود بھی آگر یہی عمل کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہنیں گے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری اطاعت کریں گے اس زمانے تقدس محب مولانا صدیق دیندار چنف صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پیش کرتے ہوئے تمام رجواروں کو اسلام کی دعوت دی اور ایک ایک سو آٹھ زبانیں ہندوستان میں تھے لیکن آپ نے تمام انسانوں کو اسلام کا بیغام دیا سنت رسول کے مطابع تبلیغ ہجرات اس طرح سے آخری جہور کا بھی عمل آپ نے کیا کرنے والے ہیں یہ عمل بھی ہو جائیں گا انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرما دے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں خادم خادم نبین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں اور آپ نے جہاں اپنے متبین کو اپنی خانخواہ کو خانخواہ استروری علم رکھا کیونکہ میرا کوئی یہ سب خانخواہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وف ہے میں اپنا نام کی بجائے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوں لوگ غلط فہمی میں کنفیز میں رہتے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرے بلکہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان و عظمت کو نمائع کرنے لیں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وف ہوں اور دین اسلام کے پیغام پھیلانے کے واسے ہی مامور ہوا ہوں اور میرے جتنے ساتھی ہے یہ بھی سب پورے کے پورے جو ہے آپ نے جو ہے یہی کام کے واسے وفقی ہے اسلام کو پھیلانے کے یعنی مبلغ اسلام مبلغ اسلام تو اسلام کی اشارت کرنے والے اسلام کو پھیلانے والے اسلام کا پیغام پہنچانے والے تو آپ کے پورے ساتھی جو ہے مبلغ اسلام کہا جا رہا ہے مبلغ اسلام کی اشارت کرنے والے مبلغ کسی اور کے نہیں ہے اسلام کی اشارت کرنے والے اسلام کو پھیلانے والے تو آپ کے صحبت میرے کرم کو رنگ چڑھا کے دین اسلام کی محبت عشق رسول پیدا کر کے وہ چیز پڑے تو اس طرح سے جب کبھی بھی اس زمانے کے اندر جو ہے بہت سارے ظلمات اندھیرہ مسلمانوں کو جو ہے دوسرے مذہبے میں آ لیا اور جو ہے لنگا عیسائی کئی مسلمانوں کو یہ کر دیا انہی سو چوبیس میں لیکن آپ نے جو ہے عشق رسول کو پیش کر کئی لوگوں کو جو ہے بڑے بڑے جو ہے اسلام کی جو دشمنان اسلام جو نقلی جگت گروہ بنے میں جگت گروہ بتا پوری دنیا کے سردار تو ان سردار سردار جو بن بیٹھے اور دنیا کے سردار سربرے آگئے میں ایک ہی چھے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی نے امام الانبیاء آئے اسی کے ہٹ کر کوئی دوسرا نہیں بن سکتا بلکہ آپ نے ونیسو چوبیس میں پیش کیا گیا اسی طرح سے اس آیت کے مطابع اس کا ہم نے اس کو پیش کیا گیا کہ اس دین کو جو ہے ہمیشہ جب کبھی لوگ عمل کرنے والے سے لوگ ان کو عمل کرنے والے نظر نہیں آئے تو لوگ اس کو کوئی بھی نہیں ختم ہو گیا سمجھے تو اللہ تعالی نے بعمل وجودوں کا ایسا پیدا کرتا اسی ونیسو چوبیس میں حضرت مولانا سید سعادت حضرت مولانا صدیق دیندار چمس ساق اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے آپ نے پیش کر کر سینکڑو پورے ہندوستان کے اندر بلکہ اسلام کی جو ہے تبلیغ پیش ہیں شاہ رسول اللہ عظمت رسول اللہ پیش کی گئے یہی آپ نے جو ہے پیش کرنے کی ویسے یہ آپ کے بتائے ہوئے اصولی چھے ہم نے جو اس کو نوٹ کیا گیا آپ نے ہمیشہ درسوں میں قرآن کریم میں اپنے کتابے میں حضرت کی جو شان عظمت بیان کی گئی اسی کے بہت عبیق اس کو دیکھ کر ہم نے جو ہے کئی اس کی نقل کیے کئی قرآن کریم سے درسے درسے دیکھ کر جو ہے ہم نے جو ہے اس کو پیش کیا گیا شان رسول اللہ صلح تو یہ یہ پورا پورا جو ہے ہم نے جو اس کو پیش کیا کہ مولانا صدیق اندار صاحب قبل عالم کی طرف جاتا اسے بیئے سے ان کی وضحات کا نامناسب سمجھا میں نے کیونکہ یہ انہی کا بتائیوہ ہے انہی کے کتابوں میں سے ہم نے لیا گیا اور انہی کے ماننے والے اسے بیئے سے ہم نے پولا زیر بھی تو آیت نمبر سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر شیہ لیس اے نبی بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر خوشقہ بھی دینے والا اللہ کی طرف بلانے والا اس کے ازن سے اللہ کی حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو گواہ دے ان کے عمل کی نیک عمل کرے قبل کیے اسلام کو مانے اللہ جو کچھ نیک عمل کیا گا ان کا اچھا ملے گواہ دے اللہ کے پاس میں قبل کرے کیونکہ گواہ کے معنے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے لیکن اس آیت نے بتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بغیر جو ہے اس کو بخشش نہیں ہوں گی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گواہ نہیں دے تو انسان عمل والا نہیں ہوں گا آپ گواہی کس طرح سے ہویں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحضہ پر جلنا پڑھیں گے اس وقت آپ کی گوائی قبول ہو جاتی کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے عمل کو اپنایا میں نے جو اللہ کے پیغام کو پیش کیا وہ قبول کیا ہے بندہ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوائی دیں گے قیامت میں گوائی دیں گے اللہ جزا سزا کے فیصلے سنات رہنگا وہ اس وقت سرکار دعا سزم ان تمام بندوں کی جو ہے ایمان والوں کی گوائی دیں گے پھر اس کے بعد میں اس کے ساتھ ساتھی دنیا میں ہی ان کو خوشخبری دیں گے مبشروں آپ کو بشارت دینے والا ان کے نیک عمل کی بشارت دینے جنت ملیں گے اللہ راضی ہے تمہارے مقامات بلند ہے غوث خطوب عبدال کے ہے یہ مقامات رسول اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ خوشخبری دیتے جاؤں ان کو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری دیتے گئے پھر اس کے ساتھ ان کو یہ بتا کے دائین اللہ اللہ کی دعوت کی طرف بلاؤ انہوں دعوت کی طرف آنے بعد میں ان کو وہی کام لگاؤ دیگر قوموں کچھ ہے اسلام کی دعوت بیذنی اللہ یہ اللہ کے حکم سے یہ انسانوں کی حکم سے نہیں بلکہ یہ اللہ کے حکم سے اس کے ازن سے پیش کیا جا رہا ہے جتنے تبلیغ کرنے والے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ازن سے پیش کر رہا ہے تم سب بھی اس کے ازن سے پیش کر رہا گی یہ آیت میں اس طرح آپ روشن سورج سے تمام انسانوں کے لیے نور ہے جیسا سورج ساری دنیا کے لیے آپ کی رسالہ تو آپ کی نفوت پورے دنیا کے لیے بیر اس کے بعد میں جو ہے سنتالیس ماں جو ہے سورہ ہے آیت نمبر دو وَعَمِنُوا بِمَانُوا الزِّلَىٰ عَلَىٰ مِحُمَّدِونَ وَهُوَا الْحَقُّ مِرَبِهِمْ اور ایمان محمد صلی اللہ ایمان والو جو کچھ ناظر کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حق ہے وہ اپنے رب کی طرف سے رب کی طرف سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا یہ بلکل حق ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے اللہ کی طرف سے کسی انسان قاہن کے طرف سے نجمی کے طرف سے یہ غیب کی باتیں اگرہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کا کلام غیب کی باتیں بولنے والا بھی کبھی غلط بل سکتا صحیح بل سکتا اور فالان کھلنے والا بھی غلط ہو سکتا نوجمی شائر کا کلام بھی جو ہے بہت بہت ماہر گزر چکے ہیں لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ان کا غلط صحیح ہو سکتا ہے یہی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رب کی طرف سے ہے اور قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلب مبارک کو چنا مخصوص خصوصیت سے تو اللہ کا کل کا کل قرآن جو ہے آپ پر نازلوا تمام انبیاء پر صفات کرنے تھوڑا تھوڑا نیٹن کمان دس آیتیں موسیٰ علیہ السلام پر نازلی ابراہیم علیہ السلام پر کچھ کچھ ہدایت آئی لیکن مکمل ہدایت جائے حضور صلی اللہ علیہ السلام پر پھر آیا سورہ نمبر ارتالیس اور آیت نمبر انتیس لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَا اِذْبَعْصَ فِهِمْ رَسُولٌ مِّنْ یَتْلُوَ عَلَى الْمَا آیَةِ عِزَقِمْ يُعْلِمُهُ الْقِطَعَوْهِ اس سے مت آگیا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَا اِذْبَعْصَ فِهِمْ رَسُولٌ مِّنْ انفُسِمْ یَتْلُوَ عَلَى الْمَا آیَةِ عِزَقِمْ يُعْلِمُهُ الْقِطَعَوْهِ اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان کیا پہلے اس کے معنی بتایا تھا بس کی بات نہیں پھر اس کے درے اور جو بس تو اس میں جو ہے بتایا آگے یقیناً بہت بڑا احسان ہے احسان کی اللہ نے مومنوں برجب کے ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جو اس کی آیتیں دلاوت کرتے ہیں ان کو پاک کرتے ہیں اور قرآن کا علم دیتے ہیں حکمت سکاتے ہیں تیخی اس سے پہلے وہ سب کھلی گمراہی میں دیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ نے جو اللہ تعالیٰ بہت سے احسان ہے اللہ تعالیٰ کے کھانا کپڑا دنیا میں پیدا کیا حسان ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسان ہے وہ کچھ کم نہیں بلکہ سب سے بڑا احسان بلکہ پیش گیا آپ نے انسانوں کو پاک کیا اللہ کی پہچان دی لقاء اللہ پیدا کرا اللہ سے ہمکلامی پیدا کیا یہ سب جو ہے احسان بڑا ہے بلکہ پیش گیا آپ نے قرآن کا علم دیا گیا اور حکمت سکھائی حکمت جس کو آتی وہ حقیم من جاتے ہیں اور ان قرآنوں من قبل افیس ظلال میں اس سے پہلے سب گمراہی میں تھے اندھیرے میں تھے گمراہی میں تھے بھٹکے ہوئے تھے لیکن آپ کی ذات سے انسانوں کو ہدایت دی گئی یہ جو ہے اس سورہ تھا آپ جو ہے اس کے بعد میں جو ہے یہ آخری جو ہے آیت ہے میں نے آپ کے سامنے دوسری اور ایک اس کے بعد ہے ستاویس میں ترتی پیتے بار سے یہ تیسرا سورہ ہے اٹھانہ آئیت ہیں جب اللہ تعالی نے جو کچھ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو اس کی تذیر کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تم انہیں ضرور ان پر ایمان لانا ہوگا ضرور ان کی مدکنی ہوگی انہیں کہا کہ ہم اخرار کرتے ہیں کہا کہ پس گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہمیں سے رہوں گا پھر اس کے بعد کوئی پھر جائے گا تو وہی فاسقوں سے ہو جائے گا نے اس آئیت نے بتا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مساق الانبیاء بتا گیا آپ مساق اللہ تعالی نے مساق لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبیوں کو کیا گیا کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا آدم سے موسا تک جتنے یا نبی گزرے کچھ کچھ حصہ دیا گیا یا موسیٰ علیہ السلام کو تورا تھے کئی کتابوں کا جمع ہے انجل بھی کئی کتابوں کا جمع ہے اللہ لوگوں کو ہدایت اور نصیت کرنے کی واصل ہے کیونکہ نبی کا بھیجنا ہی ہے کہ اس کو احکام دے اللہ اور نبی مطی حکم دینے والا اس سے ویسے اللہ تعالی کی حکم دینے والا ہوتا ہے بندوں کو ہدایت کرنے والا ہوتا تو اللہ تعالی نے ان کو کچھ کچھ احکام دیا وہ حکم انہوں نے سناتے گئے اور اس کے بعد میں وہ نبی آنے والے تصدیق کرنے والے نبی خاتم النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اشارہ گیا آ گیا اور ان کے ساتھ ہو جاؤ بلکر جو بھی اس زمانے میں جو بھی رہیں گے یا ان سب کو جہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف مقادل کیا اپنی اپنی امتوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاؤ بلکہ جہے یہاں جہے رسولوں کی طرف پیش کیا گیا رسول ہی تم اطاعت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو بلکر امت کو ہی پیش کیا گیا بہرحال اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ پھر کبھی سنیں گے یہ اقضاء یہ آخری آیت ہے میں آپ کے سامنے اطلاع کروں اور قرآنی کریم میں جہے نزر جیتے بار سے بھی یہ آخری آیت ہے یہ یہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین آج کے دن میں نے تکمیل کیا تمہارے لئے تمہارے دین کو پورا کیا پورا کیا تم پر میری نیامت ہے اور میں راضی ہوں تمہارے دین اسلام سے انہیں اس آیت نے فرما رہا ہے کہ تمہارے دین کو تمہارے دین بتو مخاطب اللہ تعالیٰ بھرکے یہ دین آپ کا فرما رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما رہا ہے اور وہ تمام نبیوں کے دین کو تکمیل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجیا یا آپ یہ صحابہ پر بتا دے رہا ہے یہ تمام نبیوں کا دین کہاں تکمیل ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمانے میں تکمیل ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطباء میں پورے نبی آئے گا کیونکہ ایک حدیث ہے حضرت صلاح صلی اللہ ملوvine عبراہیم فلین فلینو علیہ ابو بکر جس کسی قسج نے میری عمد میں ابو ابرائیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں ابو بکر صدیب کو دیکھوں جس کس نے نور علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں میری عمد میں حضرت عمر فاروق علیہ السلام دیکھو تو اس طرح سے تمام نبیوں کا چند نبیوں کا گناہ کر پھر اس کے بعد ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو میری عمد میں نہیں ہے آپ کے صحابہ مسئلہ انبیاء ہے تمام نبیوں کی طاقت رکھنے والے وہی کام جو اطاعت کے حضرت برماتے رکھ کے صحبت میں نبیوں کو رسول اللہ نے اپنی امت کو پکڑانا سکھا وہ نبیوں کی طاقت رکھنے والے حضرت کی امت نے پیدا ہوئے وہ تمام قوموں کو اسلام میں داخل کریں آپ کا متبی جو بھی بندہ ہے وہ اسلام میں عیسائی میں سے کرے اسلام گروہ کر کے عیسائی کے لوگوں کو اسلام میں دا گیا یہ تمام قوموں کے سردار آپ ہے تمام ہر قوم کے لوگاں آپ کے پاس قبول ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر قوم میں سے آپ کے پاس اسلام ہے اس آیت میں ہم نے اس میں اتمام کیا تمام نیامتیں ہم نے رکھا ہم نے راضی ہے اس دن سے کوئی دن کو جہاں میں راضی ہوں بلکہ میں اللہ کا دین ہے بلکہ پیش کیا گیا اور نبیوں کو بھی حکم دیا گیا لیکن رضا کا تعلق اتمام کا تعلق تکمیل کا تعلق صرف اسلام سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے علوالعظم نبی ہے لیکن ان کی بھی شریعت ان کی بھی کتاب کوئی عمل جو ہے آپ کو قرآن سے ہٹر نظر نہیں آ دی قرآن میں ذکر ہے ہم اس کو تسلیم کر دیں کوئی ان کا نماز روزہ جو شریعت ہے جو احکام ہے وہ احکام جو ہے آپ کے نظر نہیں آ دے یا موسیٰ علیہ السلام کچھ کچھ احکام نظر آ دے لیکن پورے تکمیل نہیں ہے تکمیل کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویسے اس میں تکمیل کرنے کی وجہ سے یہاں تکمیل ہے ماں تکمیل نہیں ہوا وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے تو بلاہر یہ دین کے جو ہے ان آیتوں میں جہے ہم نے جہے پورے تکمیل کیا اس میں جہے تقریباً جہے اٹھا بھی سائیتیں تردی پہ تباس میں اٹھ گیا گیا اور ایک آیت جو ہے ہیڈنگ پہ رکھے گئے ان اللہ ہو ملائکہ تو یو صلو نا نبی یا یو رزین احمد صلو علیہ وسلم یہ آیت ہیڈنگ اس ویسے ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلو علیہ وسلم پر اے نبی اے انسان اے لوگو امان والو تم بھی درود و سلام بھیجو حضور صلو علیہ وسلم پر یہ خران کریم میں درود کا لاز حضور اکرم صلو علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی نبی کو نہیں آیا صرف آپ صلو علیہ وسلم کے لیے ہی آیا اور آپ کے ہٹ کر کسی اور نبی کو نہیں آیا اور آیا ہے تو کہیں جو امت کے لئے بھی آیا ہے سورہ احزاب میں آیا ہے اور ایک سورہ بخرا میں بھی آیا ہے برحال امت کے لئے آیا ہے لیکن نبیوں کے لئے درود کا لفظ نہیں آیا ہے صرف خاتم نبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی درود کا لفظ آیا ہے تو معلوم ہوا کہ درود کا لفظ کسے کہتے ہیں درود کے معنی ہمیشہ آپ کی مدد کرنا آپ کی تعاید کرنا آپ کے دین کو لے کے پھرنا تبلیغ کرنا حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا صدی اللہ علیہ وسلم قبلہ کہ صلاحات کے معنی پانچ معنی ہوئے اس کا معنی ہے دعا فانا شاباش اور کسرس سے نمازی کے لئے ہیں جب لفظ محمد پہ صلاحات آئے تو وہاں تبلیغ میں تعاید کا معنی ہوگا صلاحات میں خوران کریم میں پانچ معنی دیئے گئے ایک نماز کو پیچ گئی ہے دعا کو پیچ کیا گیا شاباش کے معنی اور دعا کے لئے مختلف جگہوں پہ ایک جگہ میں بھی اس میں بھی بیان کیا گیا دعا جو کرنے کی واسے جائیں کہ آیت کے جوہے چھٹویں آیت میں خوز من ہم والم صدقان تو تیر ہم تزکیم بیہا صلی علیہم انت صلاحات صلاحات کا یہ لفظ ہے دعا کرو بلکی پر اللہ تعالی آپ کی دعا ان کے لئے اتنانے خل بھنگو سبون اللہم واللہم سمینہ تو یہ صلاحات جوہے اس طرح سے صلاحات کسی نبی بنیا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا اگر کوئی بھیج رہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی خود خاموش ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھی یہ آیت پڑھنے کے بعد میں دورت پڑھنے کا حکم ہے یہ آیتیں تکمیل ہوئے ہیں تو اس طرح سے یہ دوڑا سا ہے مندر جے بالا آیتوں کو تعریف کرنے میں سید السعادت الحسنی حضرت مولان صدی اندہ ساقلہ کا خصوصی وفرمان پیشنہ سے ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں عظمت قرآن شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخواہ مسلم پیش کرو غیر اقوامے انہیں دوخوں میں پنشان دیمارک یعنی منہ علم کے پانچ اصل پندرہ نقشے جات لے کر پھرنا جامعیت والی ولایت آغاز ہوئی ان سے اب ولی بننے کا تبلیغ ایک ہی ذریعہ ہے جدر جائے گا تو ادھر فتح تیرے سر پہ اللہ نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بہت موقع عیدہ ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کردہ یہ جب پرچاہ نکلا ہے عیدہ ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فقیر صوفی مولی محمد قائد صاحب مبلغ اسلام خاند قائد سربل عالم آسیب نگر حضراباد اکھن حضرات یہ جو ہے میں نے آپ کے سامے پورا پرچاہ جو ہے تکمیل لگے گئے آج بیس رمضان مبارک ہے یہ رمضان مبارک ہے فتح مکہ کا دن بھی ہے آج اس موقع پر اس کو ریکارٹ کیا گیا ہے اور چودہ سو ارتیس ہے یہ اسلامی تاریخ کے اتبار سے اور روز جمعہ اور ہم نے اس کو ریکارٹ کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین جو ہے اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور اس میں بہت سارے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان